بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حلقانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام پنجاب نے اپنا حق ادا کر دیا ہے پنجاب نے خوف کے بط توڑ دیا ہے اور ایک ہی لمحے میں ایک ہی وقت پر پنجاب کے مختلف علاقوں میں پاکستان تحریک انصاف نے وہ جھنڈے گاڑے ہیں جن کی مثال نہیں ملتی چاہے بھکرت کو لے لیں چاہے قصور کو لے لیں یا پھر پنجاب کے گڑھ لاہور کو جہاں پر پی ٹی آئے والوں نے تخت لاہور کو آج ہلا دیا ہے تخت لاہور کے اندر پہلی بڑی درار آج پاکستان تحریک انصاف نے ڈال دی ہے لیکن لاہور کا جلسہ بڑا جذباتی جلسہ تھا پنجاب اور پھر لاہور کپتان کے بغیر پہلا جلسہ بڑے جذباتی مناظر تھے عمران خان صاحب کی ہمشیرہ عمران خان صاحب کی بہنیں جب جلسہ گا پہنچیں تو اس وقت کیا مناظر تھے کیا نعرے لگے اور کچھ بڑے ایکسکلوزف قسم کے ویولز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس سب کا مطلب کیا ہے پنجاب کا جاگ جانا اور ایک انتہائی فیصلہ کن مرحلے پر پنجاب کا جاگ جانا فیصلہ کن مرحلہ میں اسے کیوں کہہ رہا ہوں پاکستان طریق انصاف اور مقتدر حلقوں کے درمیان پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بات کو سون دور جا پہنچی ہے یعنی بہت ہی آگے اور پوائنٹ آف نو ریٹرن تو بہت پیچھے رہ گیا ہے عمران خان صاحب نے عید سے پہلے اور دو دن پہلے جو سٹیٹمنٹ جاری کی وہ بڑی واضح تھی کھل کر کھیلنے کا فیصلہ کیا اور مقتدرہ کے قریب جو صحافی ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی دیواریں لگا دی گئیں ان کے اوپر پابندیاں اور اب کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ اب جا کے خان صاحب کو بتایا جائے گا کہ جیل ہوتی کیا ہے یعنی انڈائریکلی یا ڈائریکلی یہ خان صاحب کے لیے ایک دھمکی ہے کہ اب آپ کو اصل میں حقیقی معنوں میں جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑیں گی اب عمران خان صاحب یہ برداشت کر پاتے ہیں یا نہیں لوگوں کو یہ پتہ ہے کیونکہ پہلے ہی عمران خان آؤٹ آف سلیبس آ چکا ہے پہلے ہی عمران خان باہر جانے کی بات نہیں کر رہا کتنا عرصہ ہو گیا ہے خان صاحب کو اندر وہ تو اسی طرح سے ڈٹا ہوا ہے اب اس سب میں آج جو نعرے لگے ہیں اور آج پنجاب نے جو کچھ کیا ہے میں وہ سب آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن عمران خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ سٹیٹمنٹ سے عمران خان صاحب کی اپروول سے آتی ہیں تو پاکستان طریقہ انصاف حسان نیازی اور میاں عباد فاروق جو کہ ملٹری کوٹس کی تحویل میں ہیں جو مرات کو ناملی کال آتی ہے علی خانہ کو ان لوگوں کے جو ملٹری کوٹس کی تحویل میں ہوتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ آ کے ملنے اس مرتبہ جب ملاقات نہیں ہوئی تو اہل خانہ نے یہ سمجھا ان دو لوگوں کے حسان نیازی یعنی کہ خان صاحب کی بہنوں نے اور میاں عباد فاروق کے بھائی میاں شہزاد فاروق اور ان کی فیملی نے کہ خالباً یہ سزا دینے کی یا تن کرنے کی ایک کوشش ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ باقی جو قیدیوں کے اہل خانہ گئے تو ان قیدیوں نے ملٹری کوٹس کی جو تحویل میں ہے اپنے اہل خانہ کو بتایا جنہوں نے آ کر انہیں بتایا کہ انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کیا جا چکا ہے ایک ایسے وقت پہ جب عمران خان صاحب نے کھل کر کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی نے سب کے اوپر اور ملٹری کوٹس کے آئینی سٹیٹس کے اوپر بڑا سخت سٹیٹمنٹ جاری کیا لیکن عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے اوفیشل اکاؤنٹ سے ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے عمران خان صاحب کے اوفیشل ہینڈل پہ لکھا گیا کہ حسان نیازی اور عباد فاروق جن پر غیر آئینی طور پر ایک فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور جو سزا اور فیصلے کے منتظر تھے ان کے انہی لوگوں جنہوں نے نو مئی کے فالس فلائگ آپریشن کی منصوبہ بندی کی اور سی سی ٹی وی کی تمام ریکارڈنگز اور فوٹیجز چرائیں کہ ہاتھوں اغواہ پر نہایت تشویش میں مبتلا ہوں فوجی عدالتوں سے متعلق مقدمات کی ثبات کرنے والا سپریم کورٹ کا بینچ جنگل پاکستان میرائی جنگل کے اس قانون پر فوری طور پر نوٹس لیں اب یہ ایک بڑی اہم ترین سٹیٹمنٹ خان صاحب نے جاری کی ہے اور اس کی امپورٹنس بھی ہے ظاہری بات ہے اور یہ نہیں ہے کہ حسان نیازی بلکہ یہ ایک ایسیٰ فیملی میمبر بلکہ یہ ایک ایسیٰ فیملی میمبر فاروق ہے اور جو جو اس طرح سے ہے لیکن اس سٹیٹمنٹ کی ٹون الفاظ اور سخت جو ایک موقف ہے آپ نے اسے نوٹس کرنا ہے وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اب ذرا آجاتے ہیں ناظرین اکرام پنجاب کے معاملات کی اوپر اور پنجاب نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو وفا نبھائی ہے زمنی انتخابات ہو رہے ہیں اکیس اپریل کو یہ الیکشنز ہونے ہیں اور ان الیکشنز سے پہلے دھاندلی کی خبریں بھی ہیں میں پچھلے وی لاغ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ ایک مارکی ہے جو کہ ملکیت ہے نونلی کے کانڈیڈیٹ کی اس مارکی میں پولنگ سٹاف کو مباجینا طور پر بلائے جانے کے حوالے سے شاکر عوان صاحب نے دعویٰ کیا اور یہ بھی کہا گیا کہ پریزائیڈنگ آفیسر اور جو پولنگ سٹیشن کی انچارج ہے ان سے فارم فارٹی فائیوز جو ہے پچاس سے سو ان کے اوپر سائن کروا لیے گئے ہیں پہلے ہی الیکشنز سے پہلے ان کے دستخط ہو چکے ہیں خالی فارمز کے اوپر اب یہ ایک بڑی الامنگ سی چیز تو ہے لیکن ایک طرف تو پنجاب کے دس ازلا جہاں پر یہ زمنی انتخابات ہو رہے ہیں وہاں پر دفعہ 144 لگانا بھی باکھلا ہٹ کا ہی ان کا مو بولتا ثبوت تھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی لاہور کے اندر جو جلسہ تھا لاہور آئی کورٹ کا حکم تھا تو یہ اسے روک تو نہیں سکے پنڈی میں انہوں نے روک لیا جو وہاں کے ڈیپٹی کمیشنر ہیں جو کہ نون لیگی ایک ایم پی اے کے صاحب زادے ہیں جنہیں جتایا گیا فارمز انتالس کے تھرو مباجنہ طور پر تو پابندی تو نہیں لگا سکتے تھے چھوٹی بڑی سڑکوں پر کنٹینرز لگا دی وہیں دوسری جانب نون لیگ اور آئی پی پی کا جو کینڈیٹ ہے اسے ریاستی پروٹوکول اسے ساری سہولیات اسے ہر چیز سیکیورٹی دی گئی سب کچھ تھا اس کے پاس بندے نہیں تھے پی ٹی آئی کے پاس بندے ہیں اور یہ صرف لاہور کی بات میں نے نہیں آپ کے سامنے رکھنی پہلے میں پی پی نائنٹی تھری بھکر میں جو انتخاب ہو رہا ہے اور ادھر جو عوام کا جمعہ غفیر ہی کٹھا ہوئے and this is for the whole پنجاب کے پی کی تو ہم بات ہی نہیں کریں گے کے پی تو جاگا ہوا ہے تو جاگا ہے اگر اب کوئی جا کر تو وہ پنجاب جاگا ہے یہ نکتہ آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ اگر کوئی جاگا ہے تو پنجاب جاگا ہے پہلے میں آپ کو بھکر لے جاتا ہوں اور آپ نے ویجولد دیکھنے پھر لاہور کے جلسے کے جذباتی مناظر پر بھی آئیں گے وہاں پر جو نعرے لگے ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں but first have a look at what happened in بھکر اس وجہ سے آپ نے خودش کو آیا کہ آپ روئے جلسے میں نظروں پرکرار رکھیں گے رکھیں گے بھکران جی تو ناظرین اکرام آپ نے یہ مناظر دیکھیں اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور شیر افضل مروت میں فوٹیج شیئر کی ہے کسور سے کسور میں براہ راست عوام کا جو جمع غفیر نکلا ہے اور ہر طرف سے عمران خان زندہ باد کے نعرے ہی N132 کسور میں بسیکلی یہ انتخاب ہو رہا ہے اور یہاں کی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دی ہے ہر جانب عمران خان زندہ باد نہ وہ باغی نہ وہ غدار قیدی نمبر 804 کے نعرے لگ رہے تھے اور یوں لگ رہا ہے کہ عوام نے جو ووٹ دینا ہے اس مرتبہ تو آٹھ فروری کو بہت سے لوگ بھول جائیں گے اور اس مرتبہ عوام نے نکل کر یہ انڈیکیشن دے دی ہے یہ اشارہ دے دیا ہے مقتدرہ کو بھی اور پنجاب کی گورنمنٹ کو بھی کہ عوام نے اس مرتبہ پہرا بھی دینا ہے اور عوام نے فارم پنٹالیس اور فارم سنتالیس جو ہے اس کا بھی اپنا جو ایک پورا نظام ہے وہ سیٹ رکھنا ہے یعنی عوام اس موڈ میں بازابتہ طور پر باقاعدہ طور پر نظر آ رہی ہے یہ چیز آپ ذہن نشین رکھئے گا اب ذرا ناظرین اکرام آپ کو میں قصور کے مناظر دکھاتا ہوں جان سے شیر افضل مربت نے ویڈیوز شیئر کی ہیں آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں ایکسکلوزیولی پھر ہم نے لاہور پہ بھی آنا ہے آپ پہلے ذرا قصور کا معاملہ دیکھیں وہاں پر ہوا کے میرے بھائیوں بزرگوں ایک ایک ووٹ عبران افضان کی رہائی کے لیے ڈالنے ہیں آپ لوگوں نے پوری کوشش کے ساتھ دیانت تاری کے ساتھ ان کے ساتھوں کو لکھرنے اور لوگوں کے ساتھوں کے لیے لکھرنے ہیں جی تو ناظرین اکرم آپ نے قصور کی یہ فوٹج جو ہے یہ ملاحظہ فرمالی اب لاہور تو نکل آیا اور لاہور کے اندر تمام ترپابندیوں کے باوجود اچھا انہوں نے بچلی بھی بھیج دی وہاں کے پی ٹی اے والوں نے جنریٹر کا انتظام کیا ہوا تھا کنٹینرز لگے ہوئے تھے پولیس کا خوف بھی تھا لیکن کم از کم یہ ہے کہ پولیس والوں سے جب پوچھا گیا کہ آپ یہاں پر ارسٹ کرنے آئے ہیں کس بندے کو اٹھانے آئے ہیں کیونکہ ہاتھ ہے اس کام کے لیے تو انہوں نے کا نہیں لاہور آئے کوٹ کا آرڈر ہے تو مجبوری ہے آج بندے نہیں آج آپ سیکیورٹی دینے آئے ہیں لیکن لاہور نکل آیا اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جب بہنیں کیونکہ خان نہیں تھا آج لاہور کے پاس اور لاہور میں سب کچھ تھا وہ بات ہے نا کہ ہر چیز ہے اس شہر میں لیکن بس ایک تیری کمی ہے تو لوگوں نے عمران خان صاحب کی کمی بھی محسوس کی مجھے وہاں سے کچھ لوگوں نے بتایا کہ آج لاہور میں جلسہ تو ہے سب کچھ بھی ہے عوام بھی ہے فستائیت کا مقابلہ بھی کر رہی ہے عوام جاد بھی گئی ہے اگر کچھ نہیں ہے تو کپتان نہیں ہے تو کپتان تو آ جائے گا یہ سب کچھ کپتان کو باہر لانے کے لیے یہ ہے تو عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں جب وہ پہنچی تو ان کا بھی پرتفاق استقبال ہوا ہے this is not just for عمران خان's sister سنم جعوید آپ کو پتا ہے کہ پابندے سلاسل ہیں فلک جعوید بھی انہیں 119 کے جو انتخاب کے لیے لاہور میں جلسہ گاہ ہے اس میں جب پہنچی اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ وہاں پر پہنچی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اندر ریحانہ ڈار صاحبہ پی ٹی آئی کے تمام تر ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہاں پر پہنچے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سلمان اکرم راجہ سب لوگ وہاں پر پہنچے لیکن آپ کو میں نے ویولز دکھانے ہیں عمران خان صاحب کی بہنوں کے چھوٹا صاحب نے ایک کلپ ریڈی کیا عمران خان صاحب کی بہنوں کے پرتفاع کے استقبال پھر جب فلک جعوید آئیں تو وہاں پر کیا نعرے لگے سلوگنز کیا ریز ہوئے خان صاحب کے لیے آپ نے وہ سننا ہے اور پھر ایک دس سیکنڈ کا کلپ اسی کلپ میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ جلسہ گاہ کے اندر کس طرح سے لوگ شامل تھے آپ ذرا یہ دیکھیں جی تو ناظرین اکرم آپ نے یہ دیکھا اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے جلسہ گاہ کو ایڈریس کیا اور انہوں نے کہا کہ آج میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں اپنے بھائی کا ڈیالا جیل سے پیغام لے کر اور وہ تو ڈٹا ہویا وہ تو جھکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اب باری آپ کی ہے ایک تو یہ اچھا بہن دوسری جانب کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شیرف زل مروت جو ہیں انہیں ایک انتہائی اہم ترین ذمہ داری کے لیے سنی اتحاد کاؤنسل نے نامزد کر دیا ہوئے سنی اتحاد کاؤنسل نے شیرف زل مروت کو میدان میں اتار دیا ہے چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے پہلے ہی خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں بازابتہ طور پر سنی اتحاد کاؤنسل کے حمایت یافتہ امیدوار شیرف زل مروت ہوں گے اور یہ اپوزیشن کا ہی رائٹ ہوتا ہے عمر ایوب کا تو نوٹفیکیشن انہوں نے بہت زیادہ ہیلے بہانوں سے نکالا شیرف زل مروت پہ یعنی خان صاحب بہت زیادہ ٹرسٹ کر رہے ہیں انہوں نے پنجاب کا بھی انٹرسٹ کیا کہ جان جان پر انتخابات ہو رہے ہیں آپ نے وہاں پر جانا ہے اور اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر شیرف زل مروت کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بہت کچھ ہوگا اور دمہ دمست قلندر جو ہے وہ بھی ہوگا اور یہ ایک اہم ترین سٹیٹمنٹ ہے اوویسلی شیرف زل مروت کی سعودیہ والی سٹیٹمنٹ سے تو پی ٹی ہے ویسے ہی اپنے آپ کو ڈسٹس کر چکی ہے اور شیرف زل مروت بھی اس کی کلاریفیکیشن دے چکے ہیں لیکن یہ بہت سمبولک ہے جو ہوئے اپنے بہت کلار کھلا نگ بان پاک سن زندہ بات